شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن نورت دربی شکرن کوش اپنے ملک کے بحث سنانا چاہتا ہوں پتنے میں پورا کر سکو نہ کر سکو جو کوئی یاد داشت میں کوئی پڑ پڑ کے نہیں ہے جو کوئی یاد داشت میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوئی نور کی در ہے تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا پھر اس نے محمد شاہ رنگی لے کے آدمی کو پیسے لگایا کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے یہاں رکھتا ہے تو اس نے زیافت کی زیافت کہنے گا کہ محمد شاہ آپ تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تین دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تو ہم نہ دستار اپنی تبدیل کریں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اپنی پگڑی اتھار اس کی پگڑی اتھار کے اپنے سر پر رکھ لی اس کی اتھار کے اس کے سر پر رکھ لی وہ بچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی آو گیا کوئ نور وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس افغانستان افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا تو انگریز یہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے آپ حیران ہوں گے جب صرف دو لاکھ کے ساتھ کبھی دو لاکھ سے زیادہ گورہ اس ملک میں نہیں رہا اور بیس کروڑ انسانوں پر حکومت کیا کس لیے کی کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی اجتماعیت ختم ہو گئی تھی تو سترہ سو ستاون میں سراجد دولہ کو شکست ہوئی اور وہ اس کا حق دار تھا کہ اسے شکست ہوتی سازش اہمیں چھوٹا سا بہانہ ہے سازش ہوئی میر جعفر مل گیا لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے سبب نا اہلی ہے سراجد دولہ دن کے بارہ بجے اڑتا تھا پورے بنگال کا بادشاہ اور اس کے مقابلے میں کلائیو لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان لونڈیوں کے اندر سراجد دولہ اور دن میں سوئے ہیں نواب سب بارہ بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں راگ و رنگ ناش گانا موسیقی یہ زوال کی نشانیاں ہیں جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں وہ تیر کی سنسنا ہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے اور میرے دانشور اس کو تحذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں ارے مجھے چھوڑ دو میری بات دیوار پہ مار دو پاگرو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغم تلوار کی جھنکار ہوتی ہیں گھوڑوں کی ہن ہنہت ہوتی ہے وَلَا دِيَاتِ زَبْحَنِ قُرْوَان جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کی ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا آئے 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 وَلَا دِيَاتِ زَبْحَنِ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنِ فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَنِ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَنِ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا تیمور نے دنیا فتح کی کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری خیموں میں کمبخت سوتا رہا ساری زندگی خیموں میں سویا چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے ساری زندگی خیمے میں سویا کبھی محل میں نہیں سویا اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیئے وہ موت تک خیمے میں سویا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے بلندی کا باتی ہے زوال کا بات ہے جب شمشیر ہوتی ہے تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں اور جب تانسین ہوتے ہیں اور تبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں تم شریعت کو بیچ سے نکال دو تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے اروج کیسے پکڑا زوال کیسے آیا سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں کنیزوں میں تو اللہ نے انگریز بھیجا جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو آخری امیر ٹیپو سلطان تھے لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا ہے لہٰذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے سترہ سو ننانوے چار مئی سترہ سو ننانوے دریائے طوی وہاں بیتا ہے اس میں اپریل کے انڈ میں سیلاف شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجی نہیں آئیں سیلاف ہی نہیں آیا دریائے خوشک پڑا تھا اور انگریز کی مدد کرنے والے کون نظام الدین حیدر آباد کے مسلمان حکمران مرہٹے تو چلو ہندو تھے جب ضمیر سوتا ہے جب حکومتیں کیوں چھنی کہ ٹیپو جیسے شہ سوار کے لیے شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی مسلمان فوج آ رہی اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے انہیں مرنا چاہیے انہیں غلامی کا توق پہننا ہوگا میرے رب کا نظام ہے میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نہ اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا ہے وہاں میر صادق جڑ گیا ادھر میر جعفر جڑ گیا اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہوئی جانا تھا میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو فوج انگریز نے حملہ کیا وہ کہتا آو بھی تنخواہ لے لو سارے تنخواہ لے لو وہ بدنی کیسے کرائے کے فوجی تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑک ہے ٹیپو کھانا کھا رہے تھے نوالہ ہاتھ میں تھا کہ شور پڑھا کہ قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی فوجیں داخل ہو گئیں کھایا نے میرے چھوڑ دیا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی جان کا نظرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا پھر دلی بھی آگا ہے شعالم شعالم ثانی کے زمانے میں دلی میں انگریز داخل ہوگی اور پھر بہدر شاہ زفر جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی وہ ایک ایسے جیسے ہمارا جلوس نہیں ہوتا جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ ایک جلوس تھا نہ کوئی نظم تھا نہ کوئی ترتیب تھی اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھی وہاں ستر انگریز عورتیں تھی اور تیس چالیس بچے تھے انہوں نے سب کو زبا کر دیا ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو زبا کر دیں جو بچوں کو زبا کر دیں میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی خیبر قمواص کا قلعہ ابھی بھی اس کی دواریں کڑی ہیں میں پچھلے سال گیا تھا وہاں اس کو دیکھا تھا جاک جہاں سے حضرت علی چڑے دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے اس نے موں پہ تھوک دیا اس نے موں پہ تھوک دیا تلوار پیشے کر لی کہہ شروع دوبارہ کہنے گا ہاں دوبارہ کیوں مجھے قتل کیوں نہیں کیا تو تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا تھا جب تمہیں میرے موں پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو اللہ نہ ناراض ہو جائے میں تمہیں اللہ کے لئے قتل کر رہا ہوں تو نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے نہیں لڑنا اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا کسی عورت کو نہیں قتل کرنا کسی گرجے کے راہ پادری کو نہیں قتل کرنا بوڑوں کو نہیں قتل کرنا درختوں کو آگ نہیں لگانی درختوں کو نہیں کاٹنا ہا ہا اس نے ناکام ہونا ہی تھا لیکن اس میں مرزا الہی بخش نجف خان نواب شجاو الدولہ یہ تین آدمی اس میں ذریعہ بنے لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ چار دن بعد پر ہو جاتا چار دن پہل چار دن بعد ہوتا لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا اور ان کی قبروں نے موت تک نہوست دیکھنی تھی اور ان کی ہڈیوں نے نہوست دیکھنی تھی تو مرزا الہی بخش نواب شجاو الدولہ اور نجف خان یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا اور یوں اٹھارہ سو سزاوان پر آ کر مکمل زوال ہو گیا اور پنجام میں رنجیل سنگھ آ گیا ایک گجرم والے کا تھا ڈاکو ڈاکو سے بادشاہ بن گیا لیکن کمبخت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک اٹنجیل سنگھ زندہ رہا ایک آنکھ زائے ہو گئی تھی جنگ میں ایک وزیر مسلمان تھا اسے کہنے لے کہ تم لوگ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَوْلِ قَوْمِكَ اِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَوْلِ قَوْمِكَ میرا نام قرآن میں کھا ہے وہ کہنے گا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن اُسا کہ پھر تھوڑے علماء کیوں ہوں جن قرآن اچھ ہر شاہ وہ چپ ہو گیا شام کو اپنی محفل میں اُس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا اُن نے کہا حضور تُسے میں نہیں لے جاؤ میں جواب دے سائدہ اُسا کہ اِتھے علماء بول نہیں تُو کی تو جواب دے میں لے تا جا تُو بے کھی میں کھی میں جواب دینا اگلے دن وہ آگیا کہنے گا حضور وہ کل بات بیش میں رہ گئی تھی یہ بات تو ساڑا مراسی تُن جواب دے عالم دی لوڑی کوئی نہیں اُسا کہ اچھا اے میرا نام ہے قرآن اچھ ہے کہ جی ہک واری دساں دا واری دساں اُسا کہہ ہک واری دس دے منوس ہے اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی کانا تھا کانا تو اُس نے کہا ساڑا قرآن سو واری آن دا کانا من القافرین کانا من القافرین اے کافر امنا ہے تے کانا امنا ہے تے تُو ہی ہوتا ہے ہور کڑھائے ہو اٹھارہ سو اٹھارہ میں اُس نے میرا زلہ ملتان فتح کیا رنجیس سنگھ نے مظفر خان کے حکومت تھی وہ پانچ بیٹوں سے میں شہید ہوئے وہ خود بڑے عالی حکمران تھے لیکن نہ عوام میں جانتی نہ فوج میں جانتی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی شہید ہوکی پانچوں بچوں سے میں شہید ہوکی شکرا یا ربی شکرا حدیت قلبي شکرا نورت دربي شکرا شکرا